بھائی تو دیکھو اپنے دن کو بڑا کیسے بناتے ہیں یہ آپ اشوین سے جا کر کے سیکھ سکتے ہو وہ کہتے ہیں نا کہ آج میرا بردے اور اگر آپ کا بردے ہوتا ہے تو وہ خود میں ایک بڑا دن ہوتا ہے بھائی اگر اس دن اور کچھ بڑا ہو جائے تو آپ کہتے ہو کہ یار اس دن سے بہتر کیا ہو سکتا تھا اشوین نے اپنی ہنڈرٹ ٹیسٹ کھیلا اور اس میں فائفر لے کر کے انلکملے کا ریکارڈ توڑ دیا اور آج بہت سارے ریکارڈز بنے جس طرح سے بیس بول پہلا میچ جیتنے کے بعد اکدم سے بیک فٹ پر چلا گیا بہت ساری باتیں ہیں کرنے کو لیکن اشوین سے ہی شروع کریں گے کیونکہ پچھلے میچ میں اشوین اور کلدیب کے بیچ میں وہ بول ایکسچینج ہو جاتی ہے کہ بھائی تم لے جاؤ بھائی تم لے جاؤ اس بار اشوین نے کہا کہ اچھا ایسا کرتا ہوں میں ہی لے جاتا ہوں بہت بڑا بنا دیا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دھرم شالہ کا جو میدان ہے جیسے لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس میچ کو بھی سب یاد رکھیں گے لیکنکہ اتنے بڑے ریکارڈز بنے ہیں مطلب شروعات ہوئی تھی وہ اشوین کے آئیکونک مومنٹ سے جب انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا ہنڈرٹ ٹیس کے لیے پھر جیمس انڈرسن نے ایک بڑا ریکارڈ بنایا ساتھ سو وکیٹز انہوں نے بھی پورے کی ہے اور آخر میں جاتے جاتے اشوین نے وہ فائیو وکیٹ ہالز میں بھی اپنا نام اب سب سے اوپر رکھ لیا ہے اس ان انڈین بولر تو مطلب یادگاہ رہے گا یہ دھرم شالہ ٹیس یہ سیریز تو یادگاہ رہے گی پر دھرم شالہ ٹیس کے ایک بڑی جگہ رہے گی بلکل بڑی جگہ رہے گی کیونکہ پچھلی اننگ میں ایک وکیٹ سے چوک گئے تھے اور اس ٹائم پر کلدیف آئیپر لے کر چلے گئے تھے اور کلدیف کہہ رہے تھے کہ آپ کا ہنڈرڈ ٹیسٹ آپ لے کر کے چلے جائیے آپ لے کرے چلے جائیے اشوین نے کہا نہیں بھائی آپ لے جاؤ سیراج نے زبردستی اشوین کو دیا لیکن اشوین نے واپس کر دیا کہ ہنڈرڈ ٹیسٹ کی وجہ سے نہیں لے کر جاؤ لے کر جاؤں گا تو فائیپر لے کر بول لے کر کے نکلوں گا اور اگلے انگ میں آتے ہیں شروع سے ہی ویگٹ لینا شروع کر دیتے مطلب ایسا نہیں کہ ڈاؤن آٹرز کو آؤٹ کیا اور ٹاپ آٹرز کو ہی آؤٹ کرنا شروع کر دیا اور وہ جو بن سٹوک کو جو بولڈ کیا انہوں نے مطلب مجھے رہتا ہے بولڈ ہوتے ہی بن سٹوک نے کہا بن سٹوک یار کیا بول کر مطلب کبھی کبھی اشوین کی بول آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے یار سچ میں یار اور اگر ایک انسان انڈیا کا سب سے تیز پانسو وگٹ کوئی لے سکتا تو یہ اشوین ہی لے سکتا بلکول امیزن اور بن سٹوک کا وگٹ اور ایک بن ڈکیٹ کا وگٹ مطلب سب سے سٹیسفیکشن انڈین ٹیم کو ملی ہوگی بن ڈکیٹ کے وگٹ سے کیونکہ اتنے سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں وہ کل ایسا لگتا ہے کہ انڈین پلیئرز کو بیس بول سکھاتے سکھاتے خود بول گئے کیونکہ آگے بڑھ کر اس طرح کی پچھ پر اشوین کے سامنے تھوڑی سی گلتی ہو گئی مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ وہ فینس کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی روڈز نہیں ہیں جہاں پر آپ آگے بڑھ کے مار پائیں گے یہ انڈیا ہے یہ اشوین ہے اور یہ دھرمشالہ ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ کے step out کر کے اشوین کو چکہ لگا دیں گے تو کچھ ایسا ہی ہوا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے اور یہ بات پہلے بھی ہم نے سنی تھی کہ ٹھیک ہے آپ کی ایک اپروچ ہے اچھی اپروچ ہے آپ کھیلتے ہیں اس اپروچ سے لیکن ہر چیز کا ایک نیگٹیف سائیڈ ہوتا ہے اور وہ نیگٹیف سائیڈ بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے بیس بول کا پچھلے پندرہ مہینے بیس بول ایک بھی ٹیسٹ نہیں جیتا ہے ڈرو ہو رہے تھے ہارے نہیں تھے لیکن اس بار ہار بھی گئے ہیں اور ہارے بھی کب ہارے یہ سیریز جب پہلا میچ آپ جیت گئے تھے اور پہلا میچ جیتنے کے بعد بڑی بڑی سٹیٹمنٹ آنے لگی تھی کچھ روہد کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بوڑے ہو گئے ہیں کچھ انڈین ٹیمز کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ دس سال پہلے اسی انگلینڈ نے آ رہایا اور پھر انگلینڈ ہرا کر کے چلی جائے گی لیکن وہاں سے جو کمبیک کیا ہے پچھلے 115 سال کا ریکارڈ تو ہو گیا بہت بڑا ریکارڈ توڑا ہے مطلب کہ روحش شرما کو ماننا پڑے گا مطلب ورلڈ کپ ضرور نہیں جیتا پائے تھے لیکن اس ٹیم کے ساتھ اتنے ڈیبیو کرنے والے پلیئرز تھے اور شروعات میں ہی وہ ویرات کوہولی نے ساتھ چھوڑا تھا راہول ساتھ چھوڑ گئے تھے جڑے جا بھی کچھ میچ میں ایویلیبل نہیں تھے لیکن اس کے بعد اس طرح کا پرفومنس کہ آپ نے نہ صرف بیزبول کو ہرایا لیکن ان کو یاد دلا دیا کہ یہ بیزبول کی ٹیکنیک تو ٹھیک ہے لیکن آپ پوائنٹس ٹیبل پر دیکھیں گے تو سب سے نیچے نظر آئیں گے کیا فائدہ ہے اس کا کچھ دیکھیں وہی بات کہ ہر جگہ نہیں چلتا اگر آپ کی ایک اپروچ ہے آپ دیکھیں انڈین پلیئرز پہلے سپنرز کو کھیلنے کے لیے بہت ایفیکٹیو مانے جاتے تھے اور لگتا تھا کہ انہیں اور دیکھیں تو آپ اڈپڈ کر کے چلتے ہیں اگر ہم ویست ڈیز جائیں گے تو ہم جا کر وہاں برین لارا بن جائیں گے اور اگر ہم australیا جائیں گے تو وہاں جا کر کہ ہم کچھ اور بن جائیں گے نہیں آپ اپنے حساب سے اپنے گیم پلان کو چینج کرتے ہو اور اس کی ضرورت ہے اور ہم نے ایک بار دیکھا جب جو روٹ نے وہ اپنایا تھا واپس سے پرانے والا جو روٹ سینچری آئی تھی آج بھی کچھ جو روٹ رکھ کر کے ہمیں دیکھے خیرتے وہاں پر ہاتھ سینچری آئی لیکن جو روٹ جب بیس بول میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں تو وہ بلکل ہی انسکسسول رہ رہے ہیں تو یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ یہ اپروچ کہیں نہ کہیں الٹی کہتے ہیں نا مو کی کھانی پڑ گئی تو آپ کی ہی آپ کو خود کو مو کی کھانی پڑ گئی بلکل مو کی کھانی پڑ گئی اور اب تھوڑا سا چنتہ کا وشہ ہے یہاں پر برینڈن میکولم کے لئے کیونکہ بہت امیدوں سے آئے تھے یہ بیس بول لے کر بن سٹوکس کے ساتھ جب یہ جوڑی بنی تھی لیکن آپ نے پینلٹی اتنے اوبرس کی لگوالی ہے کہ اب آپ وہ میچز جیت تو نہیں رہے ہیں لیکن نیگٹیو اور ہو چکے ہیں اب بہت دکت یہاں پر ہوگی لیکن انڈین فینس بہت خوش ہوں گے کیونکہ ایک picture perfect match ہوا یہ انڈین فینس کے لئے کیونکہ صرف ایک یا دو مومنٹس نہیں تھے ایسے اتنے سارے مومنٹس تھے ایک سے بڑھ کرے گیا ششوی جیسوال چلے شبمنگیل چلے روحی شرما چلے اور جیمس انڈرسن بھی آئی انڈین فینس بھی خوش ہوں گے بلکل دیکھیں آپ اتنا عمر دراز کھلاڑی کوئی بھی پیسر 40 years کے بعد اگر گین بازی کر رہا ہے اور اچھی وکٹ لے رہا ہے آپ کے پریمیم بیٹر کو پریشان کر رہا ہے اس کا مطلب ابھی بھی اس میں جان باقی ہے اور ابھی بھی وہ اتنی آسانی تہار ماننے والا نیو انسپیریشن ہے سیلی سی بات ہے وہ ایک بہت بڑی انسپیریشن ہے 700 وکٹ مطلب مزاق نہیں ہوتا اور پیسر کے لئے تو بالکل بھی مزاق نہیں ہوتا اگر آپ اتنی سارے وکٹ لیتے ہو وہ دکھاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے کھلاڑی ہو اور شاید اسی وجہ سے انڈرسن کو جب پہلے میچ میں نہیں رکھا تھا اس کے بعد جب واپس لے گئے تھا انہوں نے سوچا کہ اس کو ڈراؤپ کرنا صحیح نہیں ہے اس کو ٹیم میں رکھنا ہے اور آپ دیکھیں جب بال کے پیچھے بھاگتا ہے جب بھی لگتا نہیں ہے کہ وہ 41 years کے ہیں لگتا نہیں ہے وہ پیسر ہے جو جس کی عمر ہو گئی ہے جب ان کی ایک پکچر وائرل ہو رہی تھی وہ دھرمشالہ میں ہی کہیں پر بیٹھے تھے بڑے سے پتھر پر پانی ہو آنی ہے کنارے میں اور وہاں پر کیا فیزیک ہے ان کی لگی نہیں رہا ہے کہ کوئی ایسا 41 years کا آدمی ہے وہ بہت اچھی فیزیک ہے اور میرے ساتھ سے تو inspiration ہے جو بھی young bowlers آتے ہیں کیونکہ آپ آج کا cricket دیکھئے بہت سارے ایسے fast bowlers ہیں کہ maximum وہ دو یا تین test کھیلتے ہیں پھر ان کو rest کرانا ہی پڑتا ہے کیونکہ وہ اتنا frequently کھیل نہیں پاتے لیکن انڈرسن آپ top 4 highest wicket takers دیکھیں گے test میں صرف ایک fast bowlers اور وہ جیمز انڈرسن ہے صرف سارے spinners ہیں صرف ایک fast bowlers کیونکہ spinners آرام سے ریگولر لمبے spell کر لیتے ہیں لیکن جیم انڈرسن وہ 5-6 over کا spell کریں گے پھر break لیں گے 5-6 over کا spell کریں گے break لیں گے لیکن وہ continuously کرتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی تو لمبے لمبے spell بھی پھیکتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے لمبے spell بھی پھیکنے میں آپ سوچئے کیا فٹنس ایک انسان کی ہے کہ وہ لگاتار گین بازی کر رہا ہے خیر یہ match انڈیا کا رہا پوری طرح سے یہ series انڈیا کی رہی پوری طرح سے اور وہ بھی تب جب آپ پس بڑے بڑے نام موجود نہیں تھے تو مانا کہ روحید شرما ورلڈ کپ کا فائنل نہیں جیتا پائے وہ ایک match تھا جو نہیں جیت پائے ہم ورنہ روحید شرما ایک اپتانی آپ دیکھیں گے تب سے اب تک بلکل ٹاپ نوچ رہی ہے آگے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ آنے والا امید کرتے ہیں کہ جو بچی کچی کسر ہے وہ وہاں نکل جائے اور جہاں جس طرح سے ہم آگے بڑھنا اس طرح سے بڑھتے رہیں اس پورے match میں آپ کا کون سا فیوریٹ مومنٹ تھا مجھے کامل سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چانل کو سبسکرائب کرتے جائیں